اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورہ النحل کی آیات 26 سے لے کے 32 تک پڑھیں گے انشاءاللہ 26 to 32 آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام بتایا ہے جن لوگوں نے اللہ کے حکمات پر عمل نہیں کیا ماضی میں اور اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کا انجام ان کی موت کے وقت اس کے بارے میں ذکر کیا ہے اور نیک لوگ جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کا جو انعام ہے ریوارڈ ہے موت کے وقت اور ان کی کیفیت وہ بیان کی ہے تو ہم آج ان آیات کو پڑھتے ہیں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ قرآن کو کھول لیں اور میرے ساتھ پڑھیں اور میں اس کا ترجمہ اور تفسیر کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد مکر اللہزین من قبلهم فاتا اللہ بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم من فوقهم واتاهم العذاب من حیث لا يشعرون ترجمہ ہے ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر گر سے گر پڑی اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا یہاں پہ پہلے کے لوگوں سے مراد نمرود و بخت نصر ہے اس میں تین مطلب ہیں اس کے اور ایک تو ہو گیا نمرود و بخت نصر ان لوگوں نے بڑی بڑی جو ہے عمارتیں بنا کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی اور اللہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور وہ ناکام ہوئے دوسرا اس سے مراد کفر و شرک کرنے والے لوگ جو ہے ان کا جو انجام ہوا اور پھر ایسی قومیں جو جیسے عاد و لوت ان کا جو انجام ہوا ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا ان پر عذاب آیا ان کی گھر تباہ ہو گئے گھر پڑے ان کی چھتیں گھر پڑی اور ختم ان کا نیست و نابود ہو گئے اور نام و نشان ان کا مٹ گیا اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا یعنی کہ آ گیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا ایسی جب اس سے ایک قوم تھی کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا تو بادل آئے کالے بادل آئے وہ اصل میں عذاب تھا تو وہ سمجھے شاید یہ بارش ہے اور ہم موسم بڑا تبدیل ہونے لگا ہے اور ہم جو ہے بارش ہوگی ہماری کھیتی جو ہے بہتر ہوگی تو لیکن ہوا کیا کہ وہ اصل میں عذاب تھا اور ان پر عذاب نازل ہوا ترجمہ پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالی انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی یہاں پر لڑتے جھگڑتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشرقین جس طرح مومنوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے تھے اور جو ہے جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی یعنی یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا علم جن کو دیا گیا تھا اور وہ دین کے جو پابند رہے تھے وہ یہ بول اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی ترجمہ وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ خوب جانے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے یہاں جب ایک کافر کی ایک مشرق کی ایک نافرمان انسان کی جب روح قبض ہونے لگتی ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو وہ شخص ہے وہ صلح کی بات کرتا ہے اور وہ سماع و عطاعت اور آجزی کی بات کرنے لگتا ہے اس وقت آجزی اختیار کرتا ہے وہ اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو کوئی برائی نہیں کی میں نے تو کوئی برائی نہیں کی اور یعنی دوسر الفاظ میں وہ اس وقت مکرتا ہے کہ میں نے تو کوئی برائی نہیں کی میں تو کچھ بھی ایسا غلط نہیں کیا میں نے تو لیکن اس وقت ان کو یہ کہا جاتا ہے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ خوب جانے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے ترجمہ پس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا اب پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی رب جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو پھر ان کو ان کی روحوں کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے جسم ان کا قبر میں رہتا ہے اور روح جو ہے وہ جہنم میں ڈال دی جاتی ہے اور پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا ان کی روح کو واپس جسم میں ڈال دیا جائے گا اور ان کو جہنم میں ہمیشہ کے لئے داخل کر دیا جائے گا تو ہوتا یہ ہے کہ پھر قبر میں ان کو رزانہ آگ دکھائی جاتی ہے اللہم لا تجالنا منہم اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کریں ترجمہ اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور یقین ان آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے اب اس کے برقس اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو نیک لوگ ہیں ان کی جب جان نکالی جاتی ہے تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم پر کیا نازل کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پر بہت اچھا نازل کیا گیا یعنی کہ قرآن اللہ کا کلام ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لئے موجود ہوگا پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلے آتا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کریں یہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لوگوں کا انعام بتایا کہ ان کا انعام کیا ہوگا ترجمہ اور جن کی جانے فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہو کہتے ہیں کہ تمہارے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے یعنی کہ سلام علیکم کہتے ہیں جاؤ جنت میں اپنے ان عامال کے بدلے جو تم کرتے تھے جب نیک لوگوں کی قبض کی جاتی ہے جان تو یہ ان کا پھر حسن انجام ہے کہ ان کے اس طریقے سے ان کو سلام کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے ان کو کہا جاتا ہے یہ اہل ایمان اور تقویٰ اختیار کرنے والوں کا حسن انجام بتایا جا گیا ہے اس کے برعکس جو برے لوگوں کا کافروں کا مشرقین کا جو موت کے وقت جو حال ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں نیکوں کاروں میں سے بنائے متقی لوگوں میں سے بنائے اہل ایمان میں سے بنائے اور موت کے وقت ہمیں ایمان پر موت دے صدق اللہ العظیم